اسلام علیکم ناظرین کوکرناک نیوز دیکھ رہے ہیں آپ شان شاہد کے ساتھ گزارش ہے ان سے کہ وہ بھی اکون نمبر بھی دیا ہوا ہے شاہد بھائی نہیں تو آپ اس اکون میں پیسے ڈالیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہیں باقی والسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ ان مدرسوں کی وجہ سے ہمارا دین زندہ ہے ہمارا اسلام زندہ ہے انشاءاللہ قشمیری قوم اور پورے ہندوستان ان کی جو مسلمان قوم گیور قوم ہیں ضرور بل ضرور وہ تاون کریں گے اور ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ اس بلڈنگ کا تامری کا مکمل کیا جائے گا یہی ہماری گزارش اس عوام ناثر سے ہے کشمیر کا سب سے پہلا ادارہ جو دندی پورا میں ہے جہاں پہ کم سے کم دو سو سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں یہاں سے بچوں نے حفظ کلام اللہ کیا ہے اور اپنی خدمات کشمیر کے ہر کونے میں انجام بسم اللہ الرحمن الرحیم براداران السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چونکہ ہم جامعہ انوار الامدندی پورا سے ہیں اللہ کا فضل احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی حفاظت فرمائی کل تقریبا پونے پانچ بجے جو بجلی کی وجہ سے روا کے چراغ میں آگ نمودار ہوئی اوپر والی منزل جو ہے وہ بلکل خاکستر ہیں ابھی ہماری جو مجلس ہوئی مجلس منتظمہ نے متفقہ فیصلہ لیا کہ تقریبا ساٹھ لاکھ کا نقصان ہوا اور جو یہ بلڈنگ تھی یہ حضرت علامہ قاری طعیب صاحب علی رحمہ نے اس کی سنگی بنیاد رکھی ہے تقریبا انیس سو تریاسی میں اور حضرت علامہ حافظ چراک صاحب علی رحمہ انہوں نے برابر اس میں کام مزدوروں کی طرح کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک مقدس بلڈنگ تھی اللہ کا فضل ہے احسان ہے جس حال میں وہ رکھے الحمدللہ لیکن میری گزارش ہے عوام سے کہ یہ مدارس جو دینی مدارس یہ دین کے قلے ہیں یہ آپ کی توجہات سے چل رہے ہیں گریبوں کے چندے سے چل رہے ہیں میری گزارش ہے پوری جمہ کشمیر سے اور خصوصاً علاقہ برینگ سے کہ انوارلوم دنڈیپورا کو اس مسئبت کی گڑی میں یاد فرمائے آپ ماشاء اللہ یاد فرماتے ہیں لیکن پھر میری گزارش ہے ہم نے جو یہاں فیصلہ لیا کہ ہم ایک تین چار گروپ بنائیں گے اپنے برینگ میں اور وہ تین چار گروپ جو ہیں وہ ہاؤس وائز یعنی ہر گھر میں تشریف لے جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ ہر گھر والے اس انوارلوم کے لئے چندہ دیں گے اور دعا کریں گے پہلے تو دعا اس کے بعد چندہ اور جو بھی جمہو کشمیر کی عوام ہے یہ آپ لوگوں کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جامعہ انوارلوم دندی پورا ہے تقریباً انیس سو تریہتھر میں حضرت اللہ محافظ چراک صاحب علیہ الرحمہ یہاں تشریف لائے اس وقت پوری جمہو کشمیر میں یہاں کوئی مدرسہ نہیں تھا یہ ام المدارس ہیں اس لئے اس کی طرف توجہ کی جائے اور یہاں پر بڑے بڑے لوگ تشریف لائیں کہ اس وقت ہم دم میں ہیں لیکن ہمیں امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں آپ لوگ انشاءاللہ ساتھ ہیں ہمیں اللہ کی رحمت ساتھ ہیں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری گزارش پھر سے ہے کہ انشاءاللہ جو بھی گروپ آپ کے پاس آئے گا انوارلوم دندی پورا کے نام سے ان لوگوں کے نام بھی ہم شائع کریں گے کہ کون کون ہوگا اس گروپ میں چار پانچ گروپ ہم یہاں بنائیں گے اور ہر گھر میں وہ جائیں گے تو میری گزارش ہے آپ مدد فرمائیں جو ہمیں لائیو دیکھیں گے جو ہمیں اس پر سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھیں گے تو میری گزارش ہے ان سے کی وہ بھی اکونڈ نمبر بھی دیا ہوا ہے شاید بھائی نہیں تو آپ اس اکونڈ میں پیسے ڈالیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہیں باقی والسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم جمہو کشمیر کی عام کو یہ اپیل کریں گے کیونکہ یہ جو مدارس جتنے بھی یہاں پہ ہیں جمہو کشمیر کے اندر جتنے مدارس ہیں تو یہ سارے مدارس ان کا کہیں نہ کہیں کنیکشن دعلم دندپورہ کے ساتھ ہے کیونکہ پہلا جو مدرسہ جس کی بنیاد رکھی گئی علامہ حافظ چراغ صاحب نے جس کی بنیاد رکھی وہ یہی مدرسہ تھا اور جس میں انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا ہے تو کتنی زبردست خضیلت کی بات ہوگی ان لوگوں کے لئے جو اس وقت اس مسئبت کی گڑی میں اس وقت اس کو تعاون کریں گے اور جو بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں یہ وہ بلڈنگ تھی جہاں پہ بچے قیام کیا کرتے تھے رات کو قیام کیا کرتے تھے اور اس میں اس بلڈنگ کے اندر ان کو سردی نہیں لگتی تھی یہ کافی سرد علاقہ ہے تو سردی آنے سے پہلے عوام ناس سے یہی گزارش رہی گی ہماری کہ سردی آنے سے پہلے اس بلڈنگ کو پھر سے اثر نہ تعمیر کیا جائے تاکہ ہمارے جو بچے یہاں پہ ہیں وہ بچے تعلیم اچھی طریقے سے حاصل کر سکیں اور ان کی تعلیم پہ کوئی اثر نہ پڑے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو بہت ہی اچھے بچے بن جائیں تو ان کو لئے تعلیم کا نور بہت ضروری ہوتا ہے تو اس تعلیم کے نور کو فیلانے کے لئے اس کو برقرار رکھنے کے لئے اس میں کوئی کنٹیڈوی نہیں آنی چاہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم تعاون کریں اس مدرسے کے ساتھ جس طرح کسے پہلے تعاون کیا تھا تو آج بھی تعاون کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کشمیری قوم اور پورے ہندوستان کی جو مسلمان قوم گیور قوم ہیں ضرور بل ضرور وہ تعاون کریں گے اور ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ اس بلڈنگ کا تعمیری کام مکمل کیا جائے گا یہی ہماری گزارش اس عوام ناس سے ہے باکران دلالہ